تو ہم نے دیکھا تھا کہ بدرو گرفتہ چوبیس گھنٹے بدرو گرفتہ نہیں ہوتا سو یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ جناب اینو کہیں جے چھٹن گئی آدھے اینو کہیں جے نو نو ایون دے نیڈ ایک کمانڈ یہ یاد رکھیے گا خاص طور پر منسٹری میں جو لوگ ہیں وہ سمجھ لیں اس بات کو انہوں نے اس کو بولا کہ ہمیں سوروں میں بھیج دے ان میں بھیج دے they need a command they want to go but they need an authority higher authority so always deal with the demons اگر آپ کا بھی پیچھا کر رہی ہیں آپ کی surrounding میں fear ہے کوئی ایسی کوئی demon جو آپ کو نظر آتی ہے always resist the enemy اور جب آپ resist کریں گے they will obey the command یہ sure ہے in the name of jesus christ یہ بہت بڑا نام ہے جو سب ناموں سے حال ہے and they have to obey this name اور اس name میں power ہے جس کو وہ response کرتے ہیں اور جب آپ کو اس کا revelation ہو جاتا ہے تو اس کا experience آپ کی زندگی میں ہونا شروع ہو جاتا ہے میں چلتے چلتے آج بتاؤں گا کہ actually deliverance ہے کیا شاید آپ کو اس سے بھی reveal ہو جائے کہ deliverance کی مجھے ضرورت ہے یا نہیں ہے اگر actually آپ کو definition کا پتا چل جائے کہ deliverance ہے کیا دراصل کیا ہے تو شاید آپ کو معلوم ہو کہ میں اور آپ کس طرح سے deliverance کے phases میں سے گزرتے ہیں میں اپنے رباہ رہانی باپ کو سن رہا تھا تو وہ ایک ٹیسنگز میں بتا رہے تھے deliverance through the word of god discipleship کے through deliverance اور وہ بتا رہے تھے کہ شاگردو کو آپ کبھی چیخیں مارتے نہیں سنیں گے باپنی مقدس میں بارہ رسول جو چنے یا اس کے بعد جو ستر چنے یا اس کے بعد جو ایک سو بیس کی جماعت ہے یا پانچ سو جنہوں نے جاتے ہوئے دیکھا تو ان میں سے کسی کو بھی آپ زمین پہ کلٹیاں کھاتے ہوئے نہیں دیکھیں گے چیخیں مارتے ہیں ان کے موہ سے جھاگنے کرتے نہیں دیکھیں گے جو submission میں چل جاتے ہیں ان کی deliverance کا style اور ہوتا ہے میں نے بولا جو submission میں چل جاتے ہیں جو نہیں جاتے ان کو پھر خادم اور war 19 کیپچر کر لیتی ہے اور پھر ان کو زبردستی نکالا جاتے ہیں جو deliver ہونے سے انکاری ہو رہے ہوتے ہیں ان کو پھر پکڑا جاتے ہیں اور وہ خدا کی زوری میں پکڑے جاتے ہیں پھر they are arrested جب خدا کی زوری میں آتے ہیں تو they are manifested وہ چھپ نہیں سکتے بہت ساری عبادتوں میں ایسا ہوتا ہے جب میں دوسرے چرچز میں خاص طور پر جاتا ہوں کہیں hidden بھی بیٹھی ہوئی ہے اور میں نے بیشتر اوقات دیکھا کہ سالوں سے ایک چرچ میں تھا میں والٹم وہاں 18 سال سے خدمت ازار بہن پوزیس تھی جن کے گھر میں carry night prayers اور land prayers ہوتی تھی جو 8-8-10 خادموں کا کھانا بناتی تھی وہ بہن ہی پوزیس تھی اور ان کو نہیں تھا پتا اس بہن کو نہیں تھا پتا اس کے شعور کو نہیں تھا پتا میں نے ہاتھ رکھا and then the enemy manifested اور اچھا خاصہ اس نے time لیا 45 منٹ مجھے وہ کیس چرچ کے بعد ڈیل کرنا پڑا اسی طرح سے میں اپنا ینگسنا بات تھا وہاں پر بھی آجی ایک بہن ہے مجلس اور وہ خدمت میں تھی اور 8 مہینے سے وہ serpent spirit levieth and spirit کے طاب پہ تھی اور جیسے میں منسٹری کر رہا تھا تو وہ unneinting کے نیچے وہ پھر arrest ہو جاتی ہیں ان کی activity bound ہو جاتی ہے اور پھر ان کا expose ہونا ضروری ہو جاتا ہے so sometime لوگوں کو پتا نہیں ہوتا they are in the ministry but they still need deliverance even myself میں جب خدا کے زور بیٹھتا ہوں I always open myself ضبور 149 کا استعمال کرتے ہیں اور میں اس کو use کرتا ہوں میں کہتا ہوں کہ میرے دل کو جانچ لے مجھے پرکھ لے مجھ میں کوئی بری روش تو نہیں ہے so these are the loop holes ان میں سے سیٹن انٹر ہو کر آپ کی زندگی کے اندر grip کر لیتا اور پھر authority کو بہت سبھن کر use کرتا ہے always open yourself خدا کی حضوری میں اور انوینٹنگ یہاں ہوتی ہے خدا کی presence یہاں ہے جب آپ open کریں گے میں بولوں disciples کی deliverance کا اور طریقہ کار ہوتا ہے جب آپ اس طرح کی revival meetings میں move کر رہتے ہیں وہاں اور طریقہ کار ہوتا ہے اور خدا بھی اپنا جلال اور طریقے سے ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن within the church خدا نہیں چاہتا مساہ کے طرح پر ادھر خدا نہ کرے نیلم چاہیے آ جانے تو کہو گے اے تو بڑھیاں تماما کہا دی سی اے تو بڑھیاں اگر زبنا بول دی سی تو ساں سارے ہی اے تو خلاب بولنا شروع کر دیں so this is the way God hides خدا آپ نے لوگ کی قدر بھی کرتا ہے یہ میں آپ کو بتا دوں when you are of the tribe of the Lord Jesus Christ آپ اس کے قبیلے کے ہیں تو then this is the process of deliverance پھر یہ ورڈ کے ثروح deliverance ہوتی ہے دری باتوں کی تشریح نور بخشتی ہے enlighten کرتی ہے darkness آہستہ آہستہ آپ کی زمدگیوں سے remove but if you are willing it works with the willing heart willing power کے ساتھ آمین so what is deliverance basically deliverance actually ہے کہ جلدی جلدی سے بتا دوں گا اس کی کچھ تعریفیں تاکہ آپ کو سمجھ آجے یہ بجانا ریس سے لے لینا یہ captivity سے قید سے رہائی کا نام ہے یہ evil spirits کا body میں سے نکالے جانے کا نام ہے اور sometimes چیزوں میں سے بھی نکالے جانے کا نام اگر یہ چھپنے کر دیں اسے باہر لے جائیں اسے باہر لے جائیں دیکھیں ایک دو منٹ بچے کو دیکھا کریں اور اس کے بعد باہر لے جائے کریں ایک دو منٹ کا تو چلیں ٹھیک ہے لیکن میں disturb نہیں ہوتا مجھے پتا میرے سامنے نوٹ سے میں فوکس ہوں مجھے time کا پتا تھا انہیں ختم کرنا باہر جو سننے والے آپ کی surrounding میں وہ ضرور disturb ہوتے ہیں so try to handle within one or two minutes اور اس کے بعد اگر نہیں تو پھر اسے باہر لے باہر جا کر سٹ کریں خاص طور پر please کوشش کیا کریں seats چونکہ limited ہوتی ہیں خاص طور پر بچوں کو seats پر نہ بلکہ بڑوں کو آنے دیا کریں اور تاکہ کوئی نہ کوئی بڑا نیچے comfortable نہیں بیٹھا ہوتا اس کی concentration lose ہو جاتی ہے کوشش کیا کریں کسی بڑے کو ضرور ساتھ سیٹل کروائیں بچے کو کہیں کہ teach them to sit down لیڈرشپ کی seats کا ضرور خیال کریں ان کو سپیل رکھا کریں teach your children کہ وہ آ کر لیڈرشپ کی seats کو نہ بلکل بھی ڈچ کیا کریں یہ بھی ایک ڈسیپلن ہے اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ کون بڑایا کو چھوٹا ہے یہ گوب کے خات میں لکھا ہو گئے آپ کو پتا ہے جب وہ خادمین آتے ہیں تو میں اپنی سیٹ سوڑ دیں تو میں اپنی میسیس کو بھی کہتا ہوں it's nothing about the throne بادشاہ یسوی ہے لیکن it's the discipline of the house of the lord کیونکہ برتاؤ کا ناچہ اقلام امکا دیس میں لکھا ہے so ہم دیکھ رہے تھے کہ یہ strong man کا bind کیا جانا اور پھر اپنی possession کا واپس لانا بھی یہ بھی ڈیلیورنس ہے سنے دھیان سے بدروہوں کا نکل جانے ڈیلیورنس نہیں ہے جو کچھ انہوں نے چھینے اس کا واپس لانا بھی ڈیلیورنس کا نام ہے it's not کہ ڈیلیورنس ہوگی جنا میں نے ہم بدروہ تانگ نہیں کر دیا what about the material you lost in the years پودا کی بنیں گا جو کھو کے لیا گیا now restoration is also the name of the deliverance اگر آپ اپنی صحت کو واپس لے آتے ہیں کھینچ لاتے ہیں چھڑوال آتے ہیں یہ بھی ڈیلیورنس ہے آپری possession کو مثال کے طور پر ایک وقت آپ پر ایسا آیا کہ آپ کی گاڑی بگ گئی then deliver that possession اس کو deliver کروائیں آپ کا گھر بگ گیا restore that one اسے restore کروائیں یہ بھی ڈیلیورنس ہے because enemy has possessed something میں things کی بات کر رہا ہوں not just persons so ڈیلیورنس gradually اور process کے اندر اندر اوپر اٹھتی چلی جاتی ہے standards کے اندر sometimes آپ کی call ہی چرا لی جاتی ہے آپ کی call ہی ہے جیک ہو جاتی ہے آپ منسٹری میں ہوتے ہیں اور پھر آپ منسٹری میں نہیں ہوتے ایک state ایسی آ جاتی ہے اس سے بھی deliver کروانا اپنی call کو بھی یاد ہے آپ کو بید مقدس میں کون restore ہوا تھا کون ہوا تھا ایوب ایوب چلیں ٹھیک ہے وہ بھی اپنی اس ٹائم اپنی اس کی financial richness پہ restore ہوا تھا اوکے اور یہ possessions کو restore کرنے کا انہوں نے actually reference دیا ہے call میں restore ہونے کا سمسون سمسون سمسن was delivered forgiven and he was restored back to his call کہ وہ جس پاور میں اٹھایا گیا تھا اس میں واپس اپریٹ کر سکا so you need to restore your possessions and your even call and the gifting اگر آپ کے دوزار دس میں gift separate ہو رہے تھے Holy Spirit کے اب نہیں ہوتے you need deliverance it's a type of deliverance کسی وقت میں آپ worship leader تھے اب آپ نہیں کر پاتے you need deliverance یہاں پر آپ کو deliverance کی ضرورت ہے you are tied somewhere آپ کی dust نہیں آپ کا star کئی نہ کئی بندہ گیا ہوگا you need to set yourself free captivity سے کبھی تھے آپ اب نہیں ہیں restoration is the process of the deliverance not just casting out expelling out demons evil spirits evil spirits demonology کے کبھی series میں چلیں گے کبھی خدا میں نے جازت دی تو اس میں پھر اور زیادہ اس پہ سکھاؤں گا ان کی categories کے بارے میں کون demons ہیں کون evil spirits ہیں کون bad spirits ہیں یہ سارے titles ہیں کون strong man ہیں کون کس طرح سے operate کرتے ہیں earth bound ہیں hemon bound ہیں mid air bound ہیں اور یہ اپنے اپنی territory میں bound رہ کر operate کرتی ہیں so کس کو آپ cast out کر سکتے ہیں کس کو آپ bind کر سکتے ہیں یہ آپ کو سیکھنا پڑے گا demonology میں آ کر ranks کے اندر spiritual ranks کے اندر authorities کے اندر سو سنیں یہ سایہ اگر پڑھ لیں میرے ساتھ 58th chapter نکال لیجئے اور اس کی اس کی چھٹی آیت پڑھ لیجئے deliverance کا پیسج ہے اور یہاں لکھا ہوا ہے chains کا lose ہونا wickedness کی ظلم کی زنجیریں کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑیں ظلم کی زنجیریں توڑیں ظلم torment suffering آپ کی لائف پر سے depart ہو جانا یہ بھی deliverance ہے sufferings کا جانا آپ کی لائف میں سے یہ بھی deliverance کا حصہ ہے میں نے اس لئے بولا کہ شاید definition سنتے سنتے deliverance کی آپ کو feel ہو کہ کسی نہ کسی ایریا میں آپ کو deliverance کی ضرورت ہے ظلم کی زنجیریں توڑیں آپ کسی ایریا میں continuously strikes کو لے رہے ہیں آپ پر attacks ہو رہے ہیں اور successful attacks ہو رہے ہیں you know you need deliverance میں نے اس لئے بولا دو تین پچھلے ہفتے میں دو دن لگا تھا بڑے سالوں بعد ہیوی وارفیر میں مجھے سیٹن نے انگیج کیا ہیوی وارفیر میں because of this teaching اور because of the teachings جو میں زوم پر شروع کی تھی he is not happy اور اس نے مجھے انگیج کیا یہ یاد رکھیے گا کہ بہت سارے لوگ انگیج کیا جو ہو سکتا ہے آپ کو یاد ہے کہ ایوب کو بھی انگیج کر لیا گیا وہ مانگ لیتا ہے sometime اور پیٹر کو بلا کر کہا گیا تھا کہ شماؤن شماؤن ادھرا تانم مانگ لے انہیں so sometime you are engaged you are engaged تھوڑا تھوڑا اگر آگے آ جاتے ہیں تو بیٹھے بیٹھے ہی اٹھے بغیر تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں خاص طور پر بھائی لوگ ہند نہیں microscope ہم شہری میں کیوں لگے ہیں کھبے سجے ایکس ایکس اسٹے موو کری جائیں میں نے ساری ریاضی یاد کراتی اوکے اوکے کہ میں بھی ڈیلیورنس دی لہتا ضرورت ہے اس جگہ تھے بنیہیں گے سنے دھیان سے کیا کہہ رہا تھا میں تلال تھا بہت شہری انگیج کر لیتا ہے سیٹنا آپ کو thank you so much سو وہ مانگ ہے اس نے کہا مانگ لینے تھا نو تاگی تھا نو پھٹ کے سو جب آپ کو خدا کا روح لٹ کر دے کہ you are now in the war پہ پہ پھر ستر ہی نیا then I fasted partial fast کیا لیکن میں نے روزے رکھے and then I silenced that voice against me اور ہم اس پر سیکھ چکے ہوئے ہیں کہ جو زبان عدالت میں ہمارے خلاف چلے گی ہم اسے مجرم ٹھرائیں گے یہ ہمارے پاس رائٹ اور میں نے سائلنٹ کیا اور ہمیں comfortable so ہم بھی میں بھی even we need deliverance sometime جب ہماری territory میں سیٹن آکے چھلانگیں ماننا شروع کر دے اور demonology involved ہو جائے تو پھر we need deliverance open yourself always open yourself ورنہ آپ شکار ہو جائیں گے مارے جائیں گے جو بھی آپ چاہے یوٹیو پر آپ مجھے سن رہے ہیں جس بھی منسٹری کے آپ head and leader ہیں i appreciate آپ کی call کو لیکن جتنی بڑی call ہے اتنی بڑی warfare ہے i'm telling you ایتھوں آکے leaders ہمارے جاندے نہیں because they know سانوں نہیں ضرورت اچھی تو دوجہے انہوں deliver کر رہے ہیں they need deliverance daily base پہ daily base پہ listen to me میری میری منسٹری میں خدمت کے دران میرے ان عرصہ کے دران اس age کے دران میں نے multiple خادموں کو different type of demonology سے مار کھاتے ہوئے دیکھا اور even جب وہ اپنے last age پر ہوتے ہیں منسٹری closing کر رہے ہوتے ہیں تب پوری forces ان کا پیچھا کر کے ان کو کسی نہ کسی طریقے سے derail کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے کہ end تھے کسی نہ کسی ساڑھے ہی کھاتے دیکھ پہ ہے بندہ کوئی ایسا error کرے کہ انہیں تے ساڑھا رائٹ ہو جائے آپ کو پتہ ہے موسیٰ کی لاش پر لڑ آئی ہوئی ہے موسیٰ کی لاش پر the man who talked god face to face آپ spare کیسے ہو گئے ہیں چیف ہو جانے سے سینر پاسٹر ہو جانے سے nobody is spared we need deliverance جیسے میں بول رہا ہوں deliverance کی definition اس کو سنتے چلے جائیں ظلم کی زجریت توڑے اور جوہے کے بندن یہ سب different ہیں چیزیں اگر اجازت ہوئی مجھے اگلی سیریز میں کچھ بول لیں گی تو میں ضرور ان کو define کر دوں گا ہے کہ action spirit ram میں ہر ایک کی اپنی value ہے ہو سکتا آپ ظلم کی زنجریت توڑ دیں اور جوہے کے بندن اگر ہی ہوں جوہا ادھر رکھا جاتا ہے یہاں زنجیروں کا use اور darkness کے اندر جوہا یہاں ڈلتا ہے اگر آپ سمجھتے ہیں اور مظلوموں کو آزاد کریں بلکہ ہر ایک جوہے کو توڑ ڈھالیں ہر ایک جوہے سو دے میں بھی multiple جوہے یوکس ایک دھتے دجہ دھتے دوسری ایک توڑ کے ریلاکس ہوگے پار تھوڑا ایک اڈیات ہم لگا مٹھیسا still you need a continuous deliverance session میں ایک بک پڑھ رہا تھا ایک خادمہ کی خادمہ کی نہیں خادم کی he took six months on the prayer mountain وہ لکھتا کسی خادم سے افریقہ کے کسی خادم سے میں میں deliver نہیں ہوا اس نے منسٹریز کے نام بھی لکھے اپنی بک کے اندر اس نے خادموں کے نام بھی لکھے that was a strong possession case actually وہ وہ executive board کا member ہو گیا وقت لوسیفر کی سیٹن کی وہ continent کی اوپر کا چیف تھا اور وہ he could fly anywhere without visa without password passport وہ کسی بھی جگہ پر appear ہوتا تھا اور اس کے rank کی ویسے adaptation کی ویسے covenant کی ویسے وہ darkness میں light کہتا i could fly at the speed of light darkness کے اندر اور جیزس کرائیسٹ کی visitation کہتا جب مجھے دارکنس میں kingdom of darkness میں even jیزس کرائیسٹ وہاں پر میں سیکھی یہ بات وہاں لکھی تو نہیں لیکن چلتے چلتے اس بک کو پڑھتے پڑھتے میں نے یہ بات سیکھی کہ جس کو بیٹا ازاد کرے اسے کوئی اسے کوئی غلام نہیں بنا سکتا اسے کو دوبارہ پوزنس نہیں کر سکتا جس کو بیٹا ازاد کرے there are deliverances through the hands of men of god خدا کے خادموں کے آتھوں سے اور یاسو مجھے نے بولا مطیقی جیل میں اگر میں بدروہوں کو رل قدس کی مدد سے نکالتا ہوں deliverances through the presence of the جس کو بیٹا ازاد کرتا اس ورس کی ڈیمینشن اور ہے مجھ پر یہ اس طرح سے کھولی ہے اور خادموں کو پتا نہیں کیسے کھولی ہے جہاں پر کوئی بیٹا ازاد کروا سکتا وہ کہتا بڑے بڑے خادم نے زور لگا ہے مجھ پر ڈی 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 ہنٹا دو دو گھنٹا کہتا میں چرچ کی چیزیں اٹھا اٹھا کے ماری ہیں لیکن خادموں نے کہا کہ وہ ٹال دیتے کہتا ہو گئے ڈی لیور تو دی ہیں سم کے جہاں پر صرف بیٹا ازاد کر سکتے اور مجھے کسی آواز ماری میری کال تھی اور مجھے کسی نے آواز ماری اور میں جیس سے فلائی کرا تو اسی سپیڈ سے میں رکا اور گرا اور پھر میں مو اٹھا کے اس کی طرف نہیں دیکھ سکا جس نے مجھے آواز ماری اور پھر جب تک اس نے ہاتھ رکھ کیا نہیں کہا کہ اوپر دیکھ تب تک میں اوپر لیکن مصری پیچھ ہی تھے ایٹس پروسس میں بول رہا دیلیورنس اگر آپ ایسے ایک جوا ٹوٹ گیا دیتا یہ مطلب نہیں کہ تو سی ہون بی جب رام دن آل اگ دیلیورنس ہی ویج وار چھ مین پریر ماؤنٹن تھے ہر دین ہر رات دارکنس نے ہر طرح نہ میرے تیار کی تھا پریر ماؤنٹن تھے اور کسی نے میری مدد نہیں کی تھی اس لیے ہم سیکھ رہے ہیں سیلف ڈیلیورنس کا کئی ایسی سٹیجز ہیں جب سیلف ڈیلیورنس خیر اس کی ذنگی میں کال تھی خدا کی اور وہ اب ایک میگا منسٹری کا پاسٹر ہے چیف ہے اور افیکٹی منسٹری ہے میں اس کی بک مزیدار آدم تھا زبردست نام اس کا ایمینویل ہے اگر کوئی پڑھنا چاہتا اسے ڈھونڈ کے پڑھ لیجی گا میرے روحانی باپ سنی دھیان سے یوکس کی ہم بات کر رہے تھے پھر ڈیلیورنس ہوتی کرسی کو ریموف کرنا لانتوں کو بھی ہٹانا اپنی زندگی سے اور ہم زوم میٹنگ پر سیکھ رہے تھے کہ کرسی ریموف کرنے سے بھی سب کچھ نہیں ہو جاتا بلیس سنگز کو ریموف کرتے ہیں تو بلیس سنگز کو بول بھی جیسے ہم بول رہے کہ ڈیمن نے جو کچھ چھ چھ صحت پیسا چھ چھ بی بچے پیس کھ چھ دانگے چھڑنا نہیں ہو لگا بی بی بچے سوئی تک نہیں چھڑی بٹن تک نہیں چھڑی سب کچھ چکلے میں پاسٹر آبر اٹھوال مجھے یاد آگئے ہیں کہتا ہے کہ کسی یہ گھر میں سے زیور جو تھا وہ ڈیمنز نے اٹھا لیا اور وہ فیملی میں سے ڈیمنز کاسٹ کی گئی ہیں اٹھ کی گئی ہیں گھر میں سے کلینزنگ کی گئی ہاؤز کی کلینزنگ بھی شاپس کی کلینزنگ بھی بزنسز کی کلینزنگ بھی ڈیلیورنس کا پارٹ اٹھ میہ پوسیبل کہ آپ ڈیلیورڈ ہوں آپ کا بزنس ڈیلیورڈ نہ ہو ایون ان دنوں میں پاپا تیج کر رہے ہیں سنے سلیمان پاپا نے تیج کی ہے وہ کیا ہی ڈیمنشن پر بولے ہیں وہ بول رہے تھے کہ ایون یور سراؤنڈنگ نیڈ سالویشن اس کو بھی ڈیلیورنس کی ضرورت ہوتی ہے ہیلنگ کی نئی پیدائش کی یہ ایک سٹرینج ٹائپ آف ٹیچنگ تھی میرا لی ابھی میں اس کو کپلیٹ نہیں سن پایا لیکن وہ سننا پڑتا ہوں ان کو دھیان سے تو میں بتا رہا تھا پاسٹا عبد اٹھوال کا کہ انہوں نے گھر کو ڈیلیور کیا ان کو ڈیلیور کیا لیکن اب ان کی پوزیشن تو واپس نہیں آئی وہ کہتے ہیں میں نے کمانڈ کی تو آؤٹ آف نوہ ویر وہ جو زیور تھا وہ انگوٹھیاں تھی وہ ایسے کسی نے پھینک دی سامنے پھینک دی اور وہ ان کے گھر میں آ کر گئے تو اس طرح سے آپ ایون وہ کمانڈ کو ریسیو کریں گی جب آپ ان کو حکم دیں گے کہ میرا سب کچھ جو چھینے تو واپس لے کر آ تو وہ ڈیلیور کر کے جائیں گی جب بکشیں دے بیچوں گئے وہ ساکتے ہیں پیسے تکیہ دے بیچوں تو پھر واپس بھی آنے چاہیے آمین یہ تو نہیں نا کہ وہ تاڑے تاڑا جو کچھ دے لکار دا چکی جانتے گیاب کری جان تو جدہ تاڑی بار یہ آئے تو تسی کو اچھا کوئی گال نہیں خدا ہو اور دے دے گھلے تو وہ دا کی کرنا ہے جڑا خدا آنے پہلا دیتا ہے وہ دا کی کرنا ہے تو اسی وہ دے نہیں اچھے مختار ٹھہرے جڑا تاڑا پہلا دیتا ہی دے ان اگلا تسی تو اکو بھی کریں گے سو فرس ڈیلیور دیٹ وان خدا آنے دو جے دا بھی جڑا تھوڑے جے دیانتا رہے انہوں بہتا بھی دیتا جائے گا تو اسی پچھلا دے ڈیلیور کروانا پہلا سکھو نا آچھا پہلا پچھا نا فرمانے چلو خدا ساڑا دوسرا دے دے گھلے پہلا دیتا تربیت ہے بڑی کلاسیکل کارتیکل آم میں لکھا ہو گا ہے کہ خدا کی طرح سے میراس تاڑنوں دیتا سید اسی انہوں تربیت دے کار کے تاڑنوں دلیورنسی ضرورت ہے تاڑنوں دلیورنسی ضرورت ہے تاڑنوں دلیورنس دی ضرورت ہاں 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 کشکار بھی رہے نہیں میں بکھنے آجے رہے ہیں یونی ڈلیورنسی نے اپری ایریہ ہاں ہو سکتا آپ ڈلیور ہوں آپ کی ماں باپ ڈلیورنس کو نہیں ریسیف کر رہے ہیں ان کے لئے دعا کریں ہو سکتا آپ کے ماں باپ ڈلیور ہیں آپ نہیں ڈلیور ہو سکتا آپ کا بزنس نہیں ڈلیور ہو سکتا آپ کی فیلوشپ نہیں ڈلیور دوست اب آپ جن میں آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں سو ایفری باڈی جو پوزیس ہے اس میں اسے ڈیمنز اپریٹ کر رہی ہیں اور وہ کریں گی آپ کے خلاف یہ جو ڈلیور ہوگا اپنی بیوی کے لئے اپنے بچوں کے لئے اپنے شوہر کے لئے ڈلیورنس کو بولیں سو ہم آگے بڑھتے ہیں میں نے بولا کرسیز کے اوپر بلیسنگز کو بولنا کچھ بہت ساری بری عداد ہوتی ہیں بری عداد سم ٹائمز ڈیمنک ہوتی ہیں سم ٹائمز کو میں ہٹا رہا ہوں رادر آئی شوڈ سپیک آئی شوڈ سید most of the time سونے mistake becomes habit and habits become become your character پھر سونے غلطیاں انسانوں سے ہو جاتے ہیں but when you repeatedly do this it becomes your habit and when it becomes your habit it becomes your character اب آپ کو کہاں سے ڈیلیورنس شروع کرنی ہے اب آپ جانے اور خدا جانے you directly start with your character لیکن ہے تُسا سالہ دی میند کیتی ہے یہ تھا کان دی نوبت سالہ بعد آئی سو Schluss trace جہاں سے وہ start ہوا تھا کہیں آپ نے کوئی error کیا ہوا کہیں mistake ہوا ہے even mistakes are forgiven blunders جب آپ کرتے ہیں جن میں you turn نہیں پیسٹی چھوڑتے آپ خدا 23 سے بھی آپ کو نکال سکتا ہے but still it will take time it will take time مثال کی طور پر میں کوئی ایڈکشن کی بات کرتا ہوں یہ بری عادت ہے اگر آپ کسی بھی ایڈکشن میں چلے گئے ہیں آپ کو پتا نشائیوں کو ایک پروپر پھر ہسپٹل میں ایڈمیشن دینا پڑتا ہے ان کو آپ تڑھ پتا بھی نہیں دیکھ سکتے اور ان کو گریجولی میڈکیشن سے اور پھر کاؤنسلنگ سے ریہیبلیٹیشن سینٹرز میں جا کر ان کو ریسٹور کیا جاتا ہے ان کی بوڈی میں چینج جاتے ہوئے کئی تو کر جاتے ہیں کئی نہیں اس پین کو برداشت کر پاتے ایک حافظہ بات کا ایک جوان جس کی فیملی فدمت میں ہے لیکن وہ پرابلم میں اس وجہ سے میں نے بھی ان کلی دعائیں کی لیکن وہ بڑا ٹائم لگا اس بچے پر پتہ نہیں اب کیسی حالت ہے اس کی میری بات نہیں اس فیملی سے بڑی پیولی سو ڈیلیبرنس کے لیے ویلنگنس بہت ضروری ہے اور پھر ڈیٹرمینیشن بہت ضروری ہے یہ لمبے عرصے پر پریویل کر سکتی ہے میں نے بولا چھے ماہ پر سیلف ڈیلیبرنس کی میں بات کر رہا ہوں موقع پر شاید آپ کسی گریٹر ارننٹنگ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں موقع لیے تاڑی جزاہر ہوتے ہیں موقع جو کار دے گالے تھے ہی نہیں ختم ہو جاندے نکل گئی آنے یہ سن مسیح نے بولا ہے ساتھ تو اور را جانگی ویزیٹیشن ان کا ہوگا ڈیلیبرنس دائے بھی مطلب نہیں کہ ویزیٹیشن نہ ہوئے سو میں بری آدتوں کی بات کر رہا تھا یہ تو میں نے ڈکشن کی بولی اور بھی بہت ساری بری آدات ہوتی ہیں وہ آپ جانے آپ کی پرسنلٹی جانے اس کو اپنے اندر ٹھونے کونسی بری آدات ہیں جو آپ کے اندر ہیں مشاہ کے طور پر زیادہ کھانا یہ بھی بری آدت ہے سیٹنی سے یوز کر سکتا ہے مشاہ کے طور پر کم کھانا یہ بھی بری آدت ہے سیٹنی سے بھی یوز کرے گا کرے گا کیوں نہیں کرے مشاہ کے طور پر جنک کھانا بہت زیادہ سیٹنی سے بھی یوز کرے گا ہیلڈی نہ اپنا ڈائٹ پلین رکھنا پوٹھیوں سے دیاں نیندے ٹائم رکھنا everything سیٹن کے لیے لوپ ہو لے everything وہ پکڑے گا آپ کو مشاہ کے طور پر اپنا بھی کھانا اور دوسرے کا بھی کھانا مشاہ کے طور پر اپنا بھی کھانا اور خدا کا بھی کھانا کیسا ہونڈ مزایا یہ ایک ایسی quality والی یادت ہے کہ بڑی برکت load over load برکت میں پہلے بول چکا ہوں کہ chase کرنا بھی deliverance میں آتا ہے sometimes you chase them and you kill them رات کو میں سکھا رہا تھا کہ killing کیسے spirits کی ہوتی ہے یہ ایک سوال بنا ہوا ہے کہ کچھ خادمین جو ہیں وہ command کرتے ہیں die in the name of jesus christ spirits کیسے death face کر سکتے ہیں spirits کی تو ابھی judgment نہیں ہے اور kill کیسے کیا جا سکتا ہے ان کو تو میں اس کا انصر کر رہا تھا جو مجھے خدا انہیں سکھا ہے i could not really in any book مجھے بھی اس طرح سے سیکھنے کا موقع ہے but میں نے خدا سے ضرور سکھا اس کو کچھ ڈیمنز ہوتی ہیں spirits ہوتی ہیں جو جو بوڈی میں transform ہو جاتی they can take body رات کو میں بتایا تھا ایک خادمہ کا تو اس کے آفس میں جادوگر چھپکلی بن گیا جاتا تھا ڈیلی اور جب وہ دعا کرنے بیٹھتی تو نوکنگ کرتا تھا دروازے جب وہ کھولتی تھی تو آگے چھپکلی ہوتی تھی فرش اور اس کو دعا نہیں تھی کرنے دیتی وہ کچھ بھی نہیں تھی کرتی بس دروازے پہ آکے نوکنگ کرنا اور اس نے تو ایک دن اگریشن میں آکے اس نے کمانڈ کی اور اس نے فائر مانگی consuming fire جادوگر پر اور جب اس نے فائر ریلیس کی تو وہ کچھ دیر خموشی ہوگی جب اس نے دروازہ کھولا کہ چھپکلی کو میں دیکھو چلی گیا ٹرانس فارم اوڈے چھے فیزیکل چھے تو آپ کو پتا ہونا جی کہ فیزیکل میں موٹل ایفیکٹ مجود ہے فنا ہونے کا ایفیکٹ مجود ہوتا فیزیکل کیا میں جب وہ اس طرح سے آپ کو اپرچنٹی دیں تو دن کل دیں دن دی اپیر فیس تو فیس دن یوٹیلائیز دیس اپرچنٹی تا دے سامنے جنہ دے سامنے آکھ رو جنی انہوں نے چانگنا نکل جائیں دیں اوڈجل اپنا پا رہی ہوں یا نہیں یوٹیلائیز دیس فیز کہ وہ مینی فیسٹ ہوگی آپ کے سامنے تو دن کل دیٹ دیمن کل دیٹ دیمن سپیرچل رحم بہت وسیع ہے میں آپ کو بتا دوں اگر یکوب فرشتہ کے ساتھ لڑ سکتا ہے فیزیکلی یو کن فائٹ جب اکیس دن ہوگئے مجھے چیمبر کے اندر فورٹی ڈیز فاسٹنگ کے درمیان تو اکیس میں فاسٹنگ پر ڈیمن مینی فیسٹوی میرے کمرے کھنڈا کچھ ڈیمن ہیں جن کے پاس ہی آثورٹیز ہوتی ہیں جادوگروں کے پاس کئیوں کے پاس ہوتی ہیں میرین سپیرٹس کے پاس ہوتی ہیں وہ شکل بدل لیتے ہیں پندہ تھا مجھ نہیں کہتے دادے پڑھتا دے کو چاچے تائے کو سنیا کے وہ پہلا کتا پون کھنڈے آسی بات چا مانو وٹا مارے آتے وہ پتہ نے کی بان گرے چھ بان گیا دے ٹرانس فورم ایزی لی دے سم ٹائم دے اپیر ایز ای لیڈی اور دی شکل چاہ گیا بات چا کچھ اور بان گیا دے وہ فائٹ ہو گی دے میں پجا آتا ہوں وہ بڑا وانو آن دے سادہ زبان تو ہم میں نے تو بڑی سنیا داستانی آسی لیکن دے آر دے سپیٹس جو ٹرانس فورم ہوتی تو وٹے مارے دی بجائے کل دیم تاکہ وہ دوبارہ آپ کا پیچھا نہ کر سکے ان کی وہ وہ ابیلیٹی ختم کر دے کہ وہ آپ کو پیچھا نہ کر سکے آپ کو تانگ نہ کر سکے یہ ڈیلیورنس کا ایک پارٹ سو کل دیم میں واپس آتا ہوں ہم ٹائم کو جلدی سے سیو کرنا شروع کریں ڈیلیورنس سم ٹائم انویزیبل ہوتی ہے آپ کی انویزیبل سمراد جب آپ کی پوزیشن انویزیبل ہوتی ہے آپ کو نظر نہیں آرہا مینیفیسٹی کچھ نہیں ہوتا آپ کی گروت رکی ہوئی ہے آپ بڑھ نہیں پا رہے آپ کی آپ کی اولاد رکی ہوئی ہے آپ بڑھ نہیں پا رہے یہاں ڈیلیورنس کی ضرورت ہے آپ کی شردی رکی ہے یہاں ڈیلیورنس کی ضرورت ہے انویزیبل پوزیشن ہے انویزیبل اوکیوپائی کیا گیا آپ کو آپ یہاں پر ڈیلیورنس کی ضرورت ہے ہو سکتا آپ کا ٹائم ہی ابھی نہ آیا ہو ضروری تو نہیں آپ پوزیس ہی ہو یہ اب آپ خدا سے ڈسن کروا سکتے ہیں لے سکتے ہیں رول خدس کی رینمائی سے کہ واقعی میں مجھے ڈیلیورنس کی ضرورت ہے یا ابھی میرا ٹائم ہی نہیں آیا کئیوں کو جو سیریس ہوتے ہیں خدا انہیں ریویل کر دیتے ہیں کہ انہیں ڈیلیورنس کی ضرورت ہے یا نہیں لیکن اگر ہے تو پھر انویزیبلی جو ایمبارگوز ہوتے ہیں رکاوٹیں ہوتی ہیں ان کو پھر آپ ریموو کریں اپنی گروتھ میں سے اپنی ڈیسٹنی میں سے میری بات سمجھ آتی ہے آپ کو کہ میرے ساتھ ہیں ساتھ ہی ہیں کہ نہیں مجھے لگا نہیں رہا ہاں سم ٹائم انفلونس ہوتے ہیں اثر ہوتے ہیں بس آپ پوزیس نہیں ہوتے اثر ہو جاتا آپ پر اثر کیسے ہوتا ہے جب آپ پوزیس لوگ کے ساتھ اٹھے بیٹھیں گی تو آپ کی ٹاک بدلنا شروع ہو جاتی ہے آپ کو دماغی سکونہ آپ کا چھننا شروع ہو جاتی ہے آپ اچھے خواستے دبائیہ ہوتے ہیں آپ کو فرسٹریشن سٹریس ڈپریشن ہٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ انفلونس ہو گئے ہیں آپ کی فیصلے بدلنا شروع ہو جائیں آپ انسپائر ہو کر کسی سے فیصلے کرنے شروع کر دیں آپ خدا کی مرضی کو وہاں سے نہیں پوچھیں گے کہیں گے میں فلاک آدم کے ساتھ تھا اس نے جناب اس طرح کی سیچیشن میں ایسے کیا آپ نے خدا سے نہیں پوچھا کہ آپ اس سیچیشن میں ہیں اب آپ یہ ڈیسیجن کیسے لیں لیکن آپ نے اس کی تجربہ سے لے لیا پتہ نہیں اس نے کس تجربے کی بنیاد پر وہ فیصلہ کیا ہوگا شاید انسپائر ہوگا وہ بھی دارکنس تو انفلونس بھی اگر آپ ہو گئے ہیں جس لیے بی اٹھ پیس امن میں رہیں سکون میں رہیں خدا کے ساتھ اور آپ نے فیصلہ جات کو بھی انفلونشل پرسنلٹی سے آوائیڈ کر میں جائیں جی کہہ دیں نا کہیں بابے نو بٹھا لیں نا بیچ بزرگان دین آل فیاس ہے ہوں آر بزرگ کہوں انہیں چرچ کے اوپر بزرگ سفید والا آلے نہیں گے ہم ٹیلنگ یو چرچ کی ٹیریٹری میں جیوریسڈکشن میں بزرگ سفید بالوں والا نہیں ہوتا سفید والا آلے نو عمر سیدہ نو عزت ضرور دیو یا نہیں میں کہنے دیا لیکن انہوں چرچ دیں معاملات دے ویچ فیملی معاملات دے ویچ بٹھا آگے انفلونس نہ کروالو آپ نے میں انہوں کی پتا انہوں کی پتا سو بزرگ یکوب کے مطابق میں سکھا چکا ہوں وہ خدا کے خادم ہوتے ہیں بزرگ وہ خدا کے لوگ ہوتے ہیں وہ خدا کے خادم ہوتے ہیں سو آلویز انوائیٹ دیم جو آپ کو انفلونس کریں انفلونچل کریکٹرز ہوں اینج دے وابینوں کے نوناویج بٹھا کے تے آپ نے رشتائی نہ تڑوا لینا شادی نہ ختم کروا لینا سنیں ڈیلیورنس کا ایک اہم ترین ایڈیا آپ کو ایمینٹی ڈیولپ کرنی ہوتی ہے سپیسیفکلی اس اٹیک کے اگینسٹ شاید آپ نے نہیں سنا جو اٹیک آپ پر کنٹینیوسلی ہو رہے تھے آپ نے وہ بند کروا لیے اوکے اب آپ ایمینٹی اپنی ڈیولپ کریں سپیرچل ایمینٹی کہ وہ اٹیک آپ پر دوبارہ نہ ہو یہ بھی ڈیلیورنس کا پارٹ تو اگر آپ ازاد بیٹھیں یہاں پر ماضی میں تھوڑا سا نظر دھنائیں یاد کریں ایمینٹی پر نظر رکھیں پھر اپنی آپ کو پتہ میڈیکلی جب خدا رخواستہ کسی کو انٹی بارٹکس میں سے گزرنا پڑتا ہے تو پھر اس کی ایمینٹی کی اور ریسٹوریشن کی طرف اچھے ڈاکٹرز جاتے ہیں کہ کل کو یہ سکنس اس کو دوبارہ سے اٹیک نہ کریں یہ وائرس یہ انفیکشن اس کو نہ ہٹ کریں تو انفیکشن جو سپیرچلز ہیں ان کو آپ اپنی پھر ایمینٹی سے ڈیفینڈ کریں دوبارہ دوبارہ آپ کو ڈیلیورنس کی زور درہ پڑے دوبارہ دوبارہ آپ چھے چھے مہینے اس کے پوزیس ہونے کے بعد نہ وارفر کریں بلکہ پہلے سی ہے آپ کی ایمینٹی سٹرونگ ہو یہ ڈیلیورنس کا ایک پارٹ ہے میں سکھا رہا ہوں آپ کو what is ڈیلیورنس actually actually ڈیلیورنس ہے کیا میرے ساتھ ہے چلے کھڑے ہوں کچھ دعائیں کرتے ہیں بھائی دعائیں کرنی ہے گلہ نہیں کرنی ہے مجھے پھر تھوڑا سا سانس مل جائے گا اوکے آنکھیں بند کیجئے اپنی آنکھیں بند کیجئے کچھ دیر کے لیے اوپن کریں اپنے آپ کو خدا کے سامنے show your openness اپنا دل کھولیے اپنی سپیرٹ کو ایکسپوز کیجئے ایکسپلور کیجئے ڈھونڈیئے اپنے بلڈی پارٹس کو چیک کریں کسی ایریا میں کو بلڈی پارٹس تو نہیں پوزیس اپنی mind کو خاص طرح پر چیک کیجئے پوزیس تو نہیں ہے سام ٹائم کسی کے بیڈ ایٹیٹیوڈ سے بیڈ کریکٹر سے آپ پوزیس ہو جاتے ہیں آپ کا بھی influence ہو جاتا ہے برین واش یہاں پر بھی لگو ہوتا ہے آپ پر بھی برے کے خون سے برین واش ہوں جب برین واش ہوتا ہے اس کو پھر کوئی پتہ نہیں ہوتا وہ پھر مرنے کے لئے جاتا ہے آپ برین واش ہونا شروع ہوں یسو کے خون سے اس کی سلیپ کے کام کو لینا شروع کریں آپ برین واش ہوں یسو کا درناب دنیا کو چھوڑنا شروع کریں دنیا سے ڈسکنیکٹ ہونا شروع ہو جائیں اور برین واش کریں اپنے آپ کو حالیلویہ یسو کا خون آپ کے زندگیوں میں آتا ہے یسو کا خون لینا شروع کریں from top of the head to the bottom of the feet یسو کے نام ہے یسو کا خون آنا شروع ہوتا ہے یسو کا خون آنا شروع ہوتا ہے یسو کا خون آنا شروع ہوتا ہے روح کی آگ اوبرویلن کرتی ہے خدا کی آگ جو کنزیومنگ فائر ہے وہ اوبرویلن کرتی ہے وہ آپ کے ایریاز کو وزٹ کرتی ہے وہ ایریاز کو وزٹ کرتی ہے آپ سے جڑی ہوئی زندگی سے جڑی ہوئی ہر چیز ڈیلیورڈ ہوتی ہے خدا کی فائر وزٹ کرتی ہے بچے بھی ہاتھ رکھیں اپنے سروں پر ہالیلویہ بچے بھی ہاتھ رکھیں اپنے سروں پر ڈیلیور ہوں مکمل طور پر میں بتا رہا ہوں آپ کو ڈیلیورس کی ضرورت ہے بہتوں کو ڈیلیورس کی ضرورت ہے اپنے سروں پر ہاتھ رکھے یاسم اپنے سر پر ہاتھ رکھ ڈیلیور ہوں ڈیلیور ہوں ڈیلیور ہوں بائی فائر ڈیلیور ہوں کنزیوم ہو سب کو جو سیٹن کا ہے ڈارکنس کا ہے کنزیوم ہو یسو کے نام ہے وہ سب سب سیڈز وہ سب انویسمنٹس وہ سب ڈیپوزیٹس جوپ کی زندگی میں ہیں یسو کے نام میں بائی فائر کنزیوم ہو میرا پیچھا دعا کیجئے خداوند خدا مجھے ہر طرح کے کووننٹ سے جس کو سیٹن نے میرے خلاف یوز کیا ہے ریلیز کر آئیے دعا کرنا شروع کریں یہی دعا کرنا شروع کر دیں دوبارہ سے غلان دباہ سے دعا کیجئے یسو کے قادر نام میں یسو کے قادر نام میں مائی گوڈ ڈیلیور می ڈیلیور می ریلیز می فروم ایوری کوونٹ در اینمی ہز یوز اگیسٹ می ڈیلیور می پروم ایوری کوونٹ جو بلیسنس کا کوونٹ میریج لیسنس کا کوونٹ فیلیر کے کوونٹ بیرننس کے کوونٹ بیرننس کے کوونٹ پاورٹی کے کوونٹ جو آپ کے خلاف سیٹن یوز کرتا ہے یسو کے نام میں آپ کو ڈیلیوریس ہو سیکنس کے سیزنل سیکنس کے کوونٹ میں تمہیں یسو کے نام میں بریک کرتا ہوں میں تمہیں یسو کے نام میں بریک کرتا ہوں مہندہ لیمہ جیز اسکرائیس بی کون بی کون مہندہ لیمہ جیز اسکرائیس فائر بولنا شروع کر آپ کی جنگیوں پر آپ کے گھر کے اندر آپ کو اگر سیکون نہیں ہے رسلسلس ہے نید نہیں پوری ہوتی ہے آپ کی فائر آنا شروع آپ کے بیڈروم پر دلیوریس ہو آپ کی نید کی آپ کے بیڈروم کی ڈلیوریس ہو یسو کا درنام میں آپ کی ٹیلیٹری کی ڈلیوریس ہو یسو کا درنام میں اگر آپ آفیس میں شکار ہے فرسٹریشن کا آفیس میں آپ کو سرس دیا جا رہا ہے یسو کے نام میں ہر کورنٹ جو تیرے خلاب بنایا گیا ہے جو نے جان پلیس پر